میری اپنی زندگی میں آٹھ سال پہلے ایک تبدیلی آئی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ رب زلجلال کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے وہ عطا کیا کہ جس کا میں نے سوچا نہیں تھا ایک آیت ہے قرآن حکیم کی وہ لوگ جو اپنے رسک کے حوالے سے بہت پریشان ہیں اپنی تجارت کے حوالے سے بہت پریشان ہیں ان کے لئے ایک وظیفہ بھی ہے اور یہ وظیفہ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس نے میری زندگی کو بدلا ہے پڑھ کے بھی اور اس پر عمل کر کے بھی سورہ تلاک کی آیت نمبر دو اور تین ہے جس کو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سات مرتبہ پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسا بے بہارسک عطا کرتا ہے اس کی آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رسک عدا کرے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا بے شک بے شک اللہ تعالیٰ انفرما یہ الفاظ ہے جن کا تلجمہ اس نے یہ ہدایت دی اور پھر جو تبدیلی ہے وہ آپ کی اور میری نہیں ہے وہ دنیا جانتی ہے بلکل آج سے آٹھ سال پہلے میں بھی میڈیا پہ اسی جگہ پہ آ کر بیٹھا کرتی تھی اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح آخر میں مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ مانگا کرتی تھی اللہ کا شکر ہے ویسے خیر اس وقت بھی دنیا سے نہیں مانگا کبھی مگر اس رب کا فیصلہ کچھ اور تھا مگر اس فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ آج کے دور کے لوگوں کی سوچ بدلی جائے قرآن حکیم بارہ وعدہ کرنے والوں سے ہی کہتا ہے کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو بیسک بات ہی ہماری جو ہم زندگیاں گزار رہے ہیں یہ بھی تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا وعدہ ہی ہے نا اچھا ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور مقصد آج یہ کہ اس کریم ذات سے جو ان کی کریمی ہے اس سے آج کی امہ جو ہے وہ سیکھ سکے یہ مقصد ہے ہمارا یہ یہی بیسک بات ہے اب اگر آپ نے وعدہ کی بات کی ہے یا تجارت کی اگر ہم گفتگو کریں تو تجارت کرنے کا کے بھی تو کوئی مقاصد ہوں گے نا تو وہ چار مقاصد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں جس میں وعدہ بھی آئے گا جس میں سچ بولنا بھی آئے گا جس میں ساری چیزیں آ جائیں گی جب ہم چیزوں کو صحیح مقصد کے لیے کرتے ہیں تو راہیں بھی صحیح ہونی شروع جاتی ہیں پہلا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچانا ہم تجارت کریں ہم کوئی بھی کام کریں اس لیے کریں کہ ہم فقیروں مالی زندگی نہ گزاریں ہم سوال لوگوں سے نہ کریں ہم محنت اور مشکت کریں اللہ کی ذات کے لئے اور امانتداری سے کام کریں سچائی سے کام کریں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں یہ پہلا مقصد ہے تجارت کا کمانے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہیں پہ کوئی بھی کام کر رہا ہے سبزی بیچ رہا ہے کپڑے بیچ رہا ہے ہرام کام نہیں ہونا چاہیے اور ساری چیزوں کا دارو مدار آپ کی نیت یہ اوپر ہے جب آپ کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ اے رب میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اپنی شاپ پہ بیٹھ کے آؤٹلٹ پہ بیٹھ کے جب شروع کرتی ہے اپنے کام کا آغاز کرتی ہے انہوں میں کہتی ہوں قربتن اللہ عبادت ہو جاتی ہے تو جو بھی کام کریں حق اور حلال کی کمائی کریں ہاں پر ایک چھوٹا سبا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر موجود تھے اور گفتگو فرما رہے تھے صحابہ کرام سامنے موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا بھاگتا ہوا اس نے سلام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور وہاں سے ان سے اجازت لے کر چلا گیا جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس دنیا کا افضل ترین کام کرنے جا رہے تو جتنے صحابہ کرام تھے بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا رسول اکرم آپ عظیم ترین ذات افضل ترین ذات ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اس سے بڑا کوئی کام ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے رسک حلال کمات یعنی یہ دوسرا مقصد ہو گیا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کی کفالت یعنی آپ کو اللہ کفیل بناتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں ان کی کفالت کس نے کی جناب ابو طالب علیہ السلام نے تو یہ کفیل اچھا اور ایک چوتھا اور بہت ہی اہم نکتہ ہے جو کہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی کام میں اللہ سبحانہ وآلہ کو پارٹنر بنا لیتے ہیں اس خدا کی خدائی کے اوپر خرش کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اس کا مقصد کیا ہے اس کو اگر میں انگلیش ٹرمنالوجی میں کہوں کہ جب ہم اس دنیا میں رہ کر ہم اکاؤنٹس کھلواتے ہیں نا بانک میں اس دنیا میں رہ کر ہم ہیونلی بانک اکاؤنٹ یعنی after our death after this life جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو جس دن اپنے بانکس میں اکاؤنٹ میں پیسے ڈالا کریں نا تو اللہ کی خدائی خدا کی خدائی میں سے کسی کو دے کے کہیں کہ اے رب یہ میرا اور یہ تیرے لیے اور وہاں زیادہ بھیجوائیں کیونکہ کام اس نے آنا ہے تو یہ چار مقصد جب آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو بھی بھیجوائیں گے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں وہ کروڑوں گناہ ملٹیپلائے ہوگی صرف مخلصی اس رب کو صرف ایک چیز چاہئے اور وہ ہے مخلصی اور یقین کریں اس بات کا اندازہ مجھے اس لی ہوا کیونکہ کچھ چند روز پہلے کچھ مخلصین سے مل کے اندازہ ہوا کہ یہ مخلصی کیا ہوتی ہے اور وہ جب مخلصی کو جانا تو پھر سمجھائی کہ اے رب واقعی تجھے بھی مخلصی چاہئے اور اللہ ہمیں بھی مخلصین سے ملوائے اور ہمیں بھی مخلص بنائے آمین ڈاکٹر سیوہ قاس حاشمی صاحب آپ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے کون سے خاص اصول کو جو ہیں ان کو مطارف کروایا اور یہ بھی بتائیے کہ آج کی زمانے میں ہمیں ان اصولوں پر کس طرح سے عمل درامت کرنا ہوگا کہ ہم تجارت کو اور اپنے کام کو بہتر بنا سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے تاجروں کے گروہ شیطان اور گناہ دونوں خرید و فروغ کے وقت تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں جب خرید و فروغ ہو رہی ہوتی ہے لیندین ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان اور گناہ دونوں تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں تو تم اپنی خرید و فروغ کو صدقے کے ساتھ ملاو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین اصول عطا فرما دیا فرمایا کہ جو خرید و فروغ کرتے ہو اس خرید و فروغ کو صدقے سے ملا لو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ روزانہ کی جو آمدن ہے روزانہ کا جو پروفٹ ہے اس میں تے اپنی حسب توفیق کچھ اماؤنٹ نکال کر ایک الگ گلک میں رکھا جائے کہ یہ راہ اللہ کے لیے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خرید و فروغ میں جو کوئی غلطی ہوئی کوتائی ہوگئی کوئی نادانی ہوگئی کوئی گناہ ہوگیا یہ جو راہ اللہ میں آپ نے ایک مقتصر تھا چھوٹا سا آمانت خواب پانچ روپے ہوں دس روپے ہوں تو یہ اس گناہ کو مٹا دے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوتر ایک اہم اطول یہ بتایا کہ سچ کو اپنایا جائے شام کا ایک سپر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بازار سے سامان سمیٹ کر واپس تشریف لے جا رہے ہیں ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت کم او بیش چوبیس سال یا تیس سال کے قریب قریب ہیں تو اس نے کہا کہ اے نوجوان میں تم سے یہ سودا خریدنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ یہ بھاو تاؤ ہے اس نے کہا کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بھاو ہے وہ یہ ہے اور اگر تم یہ قسم اٹھا لو تو میں تمہارا یہ سودا خرید سکتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت اندازم اس کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم وہ نہیں جو قسم کھا کے سودا بیچتے ہیں ہم وہ ہیں جو صرف سچ بول کر سودا بیچتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے اگر تمہیں خریدنا ہے تو ہم سچ کہتے ہیں کہ اس کا یہی بھاؤ ہے اس یہودی نے تین مرتبہ اسرار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مرتبہ انتہائی شائستگی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ جو کہ آپ کا ایک انوکھا اور خوبصورت دلنشین دلنواز انداز ہے آپ نے اسی انداز میں جواب دیا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا جس سے سامنے والے کو براغندگی کا حساس ہوتا تب تیسری مرتبہ جب حضور نے یہی جواب دیا تو اس یہودی نے کہا کہ میں دوریت شریف میں یہ پڑھ کر آیا تھا کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ سودا جب بیچتے ہیں تو قسم نہیں اٹھاتے ہیں میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام تاجر بھائیوں کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میں دل کی اتاخترین گہرائیوں سے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رکھتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی رات کی تنہائی میں یا تنہائی میں آپ بیٹھے ہوں تو ایک مرتبہ ضرور سوچیں کہ ہم اس نبی کے امت نہیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نبی کا قلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نبی نے بازار میں کھڑے ہوگی یہ کہا کہ ہم وہ نہیں جو قسم کھا کے سودا بیچتے ہیں ہم وہ ہیں جو سچ بول کے سودا بیچتے ہیں کاش کہ ہمارے پاکستان کے تاجر اس اسوہ حسنہ کو اپنا لیں کہ قسم نہ کھائیں جھوٹ نہ بولیں سچ بولیں سودا کے بکنے یا نہ بکنے کا تعلق رزق کے دینے نہ دینے کا تعلق اور بھی علماء اکرام یہاں موجود ہیں قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے روح زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ کرم رب کریم نے اپنے اوپر نہ لے گیا یہ رزق کا ذمہ نہ میرے ذمہ ہیں نہ آپ کے ذمہ ہیں یہ رزق یہ گھاک یہ کلائنٹ کسٹمر اللہ لے کر آتا ہے اگر ہم اللہ پر وہ یقین مستحقم رکھیں کامل یقین رکھیں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تجارت میں وہ نفع ہے جو رات کو تحجن پڑھنے والے کو نفع حاصل نہیں ہوتا وہ تاجر کو حاطل ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا تم نبیین صدیقین شہادہ کی سپ میں کھڑے ہوگے تم نبی کی سپ میں کھڑے ہوگے اے تاجر بھائی اے تاجر بھائی ذرا غور تو کرو تم نبی کی سپ میں کھڑے ہو تم صدیقین کی سپ میں کھڑے ہو میں عالم دین ہوں یہ ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر ہیں یہ انجینئر ہے ہمیں یہ فضیلت نہیں دی حضور نے حضور نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا امانتدار تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن نبیوں کی سپ میں کھڑا ہوگا